اگردشتہ روز جو بھی کل دن گزرا اس میں تین پولیس اہلکار نشانہ بنائے گئے اور ابھی جو آپ نے ایک واقعہ بتایا یہ بڑی کرٹیکل صورتحال ہے سر تن سے جدا کر دیا لاشوں کی بے خرمتی ہو رہی ہے اب تاری تک نہیں کیا تھا پانی پی بھی کر لوگ سیف کیا ہوں بچایا ہوں میری فیملی وہاں دھوے سے مر رہی تھی جس کو میں نے ساتھ بجی رات میں جا کر نکال اگر میں نے ہی نکالتا تو ہمار جاتے وہ لوگ دو دو سال کے بچے میرے وہاں پسے بھیتے ہیں آپ پاکستان کی سینہ کو دیکھ لیجئے جو آتنکیوں کو پالتی ہے یا پھر وہاں کے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے جو لاچار بے بس بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے لگن اس پیش پاکستان میں تباہی مچانے والے آتنکیوں نے پاکستانی سینہ کی اوقات پر ہی سوال کھڑے کر دیئے جس پاکستان نے نا صرف پاکستان کی پبلک کو بلکی پاکستان سے جڑے بھارت میں بھی کئی لوگوں کو بنگلہ دیش میں کئی لوگوں کو مطلب اور وشور میں بھی کئی ایسے لوگوں کو اتنا زیادہ ریڈیکلائز کر دیا اپنی وچار دارہ انجیکٹ کر کر کے افغانستان کے بھی اندر ایسی بڑی لوگ ہیں ہر مطلب زیادہ جگہوں پہ اسلامی کنٹریز میں آپ کو ملیں گے چاہنے والے پاکستان کے جو اتنے زیادہ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ پھر ہنسا ان کے لئے عام بات ہو جاتی ہے اور پاکستان جیسے دیش جس نے ہنسا کو اتنا بڑھا ہوا دیا ہو جس نے ہنسا کے نام پہ ہی اپنی راجنیتی کی شروعات کی اور ہنسا کے بینہ ہی کوئی راجنیتی ختم نہ ہوتی ہو کوئی چناؤں ختم نہ ہوتے ہو وہ اس کے جال میں اپنے بچھائے ہوئے دلدل میں نہ فسیں ایسا ہو نہیں سکتا اور یہی ہو رہا ہے آج پاکستان جو انہوں نے خود سے ہنسا کو جنم دیا تھا جو مذہبی ہنسے کو کہنا چاہیے ڈھار میں کٹھر پانز جو کہتے ہیں اس کے آدھار پہ انہوں نے اس چیز کو شروعات کی اور آج اسی ہی کیا جو ہے فل ان کو بھی برابر دور پر مل رہا ہے کے اندر ایک نورویجین کمپنی جو ہے وہ اپنے آپریشن جو ہے وہ بند کر رہی ہے جو کرتے ہیں اس سے لڑوں نا جو آمن کا پیغام دیتا اسے کیوں ٹوچر کرتے ہو امر میڈیا نے ایک بیان جاری کر کے کہا پاکستانی سینہ کے راو کا ایجنٹ بتائے جانے کو ہم نے خارج کر دیا ہے اگر اسے بھارت کا سمرتن حاصل ہوتا ہے تو پاکستانی سینہ افغانستان کے ٹالیبان کے شاشکوں سے اس کی جمین پر ٹی ٹی پی کے اڈو کے بارے میں کیوں بات کرتی پاکستانی سینہ بھارت سے کشمیر کی ایک ان جمین بھی آجاد نہیں کرا سکی اور کیا اس سے علمیہ ہو سکتا اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا اس کے بعد میں اس کے فائر کو اب تک ریسیونگ نہیں دی گئی ہے کوئی حکومت کوئی مرشددان کوئی سیاستدان اس ملک کے مسئلے حال نہیں کر سکتا بلکل نہیں کر سکتا دروی لوگ میں سب راموالوں کو نہیں کہہ سکتا ہوں جو پدروی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں تلوارے تھی ترچھولے تھی ڈنٹے تھے پیٹرول بم گاڑی میں یہاں مارا پرشاہتن کی گاڑی دیکھنے میرے یہ پیڑ جل چکا ہے کبھی آج تک بیوار کسی کے ساتھ برا ہوا ہو آمیں سرچھا چاہیے یہاں پر آباد ہی نہیں ہے خاص طور سے مجھے سرچھا چاہیے میں یہی اس سے ریکویسٹ کروں گا پرشاہتن تھے اب تک فائر نہیں لیا ان لوگوں نے ریسیونگ نہیں دیا پاکستان کا غلام تو نہیں ہے کوئی نہیں لڑا افغان ہے انڈیا کا آپ نے ساتھ دیا ہے اس میں کوئی پاکستانی سینہ کیول اپنی جنتہ کا دمن کرنا چاہتی ہے پاکستان کے آتک سنگٹ اور دیش میں راجنیتک عراجتہ کے لیے سینہ ہی جمعیدار ہے روم نومی آپ کا شرم کلیان میدان سے ادھر نکلتا ہے یہاں سے ایک دم شانتی طریقے سے گزر رہا تھا ٹھیک ہے آگے جا کر سیڈی پلیس کے پاس کوئی معاملات ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ایک بھگدر سی مجھتی ہے تمام موو جو ہے یہ سمینار پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس گیٹ کو توڑ کر سبندر گھو جاتے ہیں ہم افغانی ہم پاکستانی نہیں ہم افغانی ہے دنیا نے دیکھا صاحب دیکھ لیا سب دیکھ لیا آج چوتھا یا پانچوہ دین چوتھا دین ہے چوتھا دین ہے او یار آپ بلو پھر غلط کر رہے ہو ہمارے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہو کیوں ہم پاکستان پہ رہے ہو تو ٹکس دیتے کیوں ہم ٹکس دیتے ہیں پاکستان میں گھوم رہے ہو پاکستان سے گراری کرتے ہیں انڈیا آجاتا ہے میری بات سنے انگریز ادھر آئے تھے انہوں نے ایلا پاکستان کا بولا تھا نعرہ باہر کا آدم بہت آیا ہوا بہت سارے لوگ ہیں جو پہچان میں نہیں آ رہے ہیں موہ میں گمشا باندھے ہوئے ہیں اور گالی بکریں ہاتھ میں پیٹرول بم لیے ہوئے ہیں ہم لوگ کو بھی بول رہا ہے کہ تم ہندو ہے کیا ہے تم کیوں طرف داری لے رہا ہے ان لوگوں کا سوالی نہیں ہے ایک گھر کون ایک گھر ہزار گھر سے کیسے لڑے گا ایک گھر ہے ہم لوگ کہاں سے لڑیں گے ایک گھر کہیں لڑ سکتا ہے یہی وہ مینار ہے جس کو آپ میرے کیمرے سے اگر دکھا سکتی تو دکھائیے اس کو جہاں جنڈے پھرے تھے یہی وہ مینار ہے جس کے دونوں میناروں کو توڑ دیا گیا دونوں طرف آگزنی کی گئی ہے ادھر بھی گڑاؤں نے ڈائی فروٹ کا ادھر سبزی گڑاؤں نے ٹیلر کی دکانیں جلا دی گئی میرے اوپر شی سے میرے فیملی کوارٹر کو توڑ دیا گیا بڑے فوکس طریقے سے آگے چل رہا ہے تو یہ تو شہباش جنہی پڑتی ہے بھارت کو اس معاملے میں بڑے 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 بچے سب بچارے چلا رہے تھے لیکن ابھی تک بچارے ایک انچ کی جمین بھی حاصل نہیں کر پائے یہ بات ٹی ٹی پی کے پروپیگنڈا ونگ عمر میڈیا نے ایک بیان جاری کر کے بتایا اور پاکستانی سینہ کی لچاری کا جم کر مجا کھڑایا جو کرتے ہیں اس سے لڑو نا جو آمن کا پیغام دیتا اسے کیوں ٹوچر کرتے ہو محول پورا محلہ سے پوچھ لیے جا کر کہ یہاں پر ہم لوگ کر رہے ہیں کیا کیسے ہم لوگ ملجول کر رہتے ہیں اچھا ہے محل ساتھ اس نمرا کوئی نقصان نہیں کیا محلہ لیے پاکستان نے آپ کو اتنی مداد دیا ہے ہم نے پاکستان سے لے کے جاتے ہیں پاکستان نے ہم کو امداد نہیں دیا پاکستان میں کچھ نہیں رہے گا ان کی دکانوں کو جلاتی ہے پوچھئے زہادتر غیر مسلم ان کے دوست ہیں پوچھئے یہی پر سامنے کہ کون آگر دن پر اس مسجد کے کیمپس میں بیٹھا رہا تھا ان کے ساتھ اور جس کو دیکھنے کے لیے بیجا وہ بھی غیر مسلم بچارہ کر رہا کی نہیں جا سکتے ہیں پریشانی ابھی ہے محلے کے کوئی لوگ نہیں تھے محلے والوں نے آکے بچایا بھی ہے اور کیا کہہ سکتا ہوں آپ سے ان کے گھروں کے انہی کے محلے والوں نے غیر مسلموں نے سیف کیا ان کو تھینکنگ دی جاری آج کے ڈیٹ میں اور کچھ بولیں گے ہیں یہ پتہ کیا گلتی ماری نہیں ہے یہ مارے لیڈر کی گلتی ہے جنہوں نے اپنے گلامی کی ہے اور ہمیں بھی گلام بنا دیا ہم گلام نہیں ہے ہم قوم ہے ہم گلام نہیں ہے پاکستان کے قوم گلام نہیں ہے ایک بندہ آپ کے افغان نہیں گلام ہے دوسرے دن پر شاہدن نے مینار کے گمت کو بنوا دیا دوسرے دن ناکامیابی کو پورا پورا ملبا گھٹا کے پھیک دیا دو بج رات میں پر شاہدن پر شاہدن پر شاہدن جو ہے آئیے دو مرتبہ کیونکہ میڈم موب میں پر شاہدن بھی چند پر شاہدن کیا کر سکتی ہے سینٹالیس سے بلکہ ہم اور پیچھے سے پچیس تیس انیس سو پچیس تیس سے اگر ہم دیکھنے لگ جائیں تب سے ہی پاکستان کا جو وچار اٹھ رہا تھا وہ کسی بھی طریقے سے ایک شانتی پونڈ تو آندولن تھا نہیں کہیں سبھی یہ نہیں تھا کہ ہم کو ملنا چاہیے ہم اس کے لئے پروٹیسٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم ویروت پروٹیسن کرتے ہیں اس کے لئے ہم سڑک پہ بیٹھتے ہیں اس کے لئے ہم یہ کرتے ہیں یہ سب تھا نہیں پچیس سے ہی ہم نے دیکھنا چالو کیا ہے دیرے دیرے جیسے جیسے آندولن تیز ہی پکڑتا گیا ویسے ویسے لاشوں کے امبار بشتے چلے گئے اب پولیٹکس کے اندر راجنیتی کے اندر اگر آپ ہنسا کو لے کر کے آتے ہیں تو پھر کل کو آپ کے ساتھ میں وہ ہی ہوتا ہے یہ صرف پاکستان کے ساتھ میں ایکزامپل نہیں ہے بھارت میں بھی ہم نے کئی جگہوں دیکھا آپ دیکھ لو بھارت میں پسچم مگنال کے ایکزامپل ہم دیکھیں لیفٹ کو آپ دیکھو لیفٹ نے جس طریقے کی ہنسا وہ راجنیتی میں لے کر کیا ہے کیا کیا اس بینگول کے اندر نہیں ہوا باقاعدہ کانگریس کے اس ٹائم پر بھرکل ہوئی تھی لیفٹ اور کانگریس ہی اس ٹائم پر وہ کرتے تھے اسی نبے کے دور میں اس ٹائم پر باقاعدہ پارٹی آفیس میں کانگریس خواہر کرتے تھا ہاتھ کٹ کے جا کر کے پارٹی آفیس میں رکھ دیا تھا باقاعدہ ایک ماں کے سامنے اس کے بچوں کو مار کر کے ان کے بلیڈ میں چاول ملا کے ماں کھلائے تھے یہ اس ہاتھ تک کی چیزیں جو ہے وہ وہاں پر لیفٹ نے کری ہیں اور یہ سب ریپورٹڈ چیز ہیں آپ اس کو جا کر کے سرچ کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہے اس طرح کا وہاں پر ہنسہ ہوئی پہلے بولتے تو بنگلہ دیش سے وہاں پر گشیش طور پر جو شیڈیول کا شیڈیول ٹرائب وہاں سے ریفیوجیز کو بلا لیا ہزاروں کے سنکھیام بلا لیا اس کے بعد سندربن میں ایک آئیلینڈ میں کیونکہ سنسادن نہیں تھے ان کو کھلا پھلا سکے ان سے سب کی کر سکے اس میں بوڑے تھے بزرگ تھے مہیلہ انتہی سب تھی سب کا ماس مردر کروا دیا اسی کا نتیجہ نکل کے آیا جب لیفٹ کی سرکار گئی تب ان کے ساتھ میں وہ وہ ہوا لیفٹ والوں کے ساتھ وہ وہ ہوا جس کی کوئی حد نہیں تھی آج بھی ان دیکھ رہے ٹی ایم سی کی سرکار بھی کسر کے ہمسہ کر رہی ہے کل کو کیا ہوگا وہ تو سمیہ بتائے گا یا پاکستان بنانے والوں نے پاکستان کا آئیڈیا کو سمرتن کرنے والوں نے ہمیشہ سے ستہ کے لیے ہنسہ کا راستہ اپنایا اور وہ ہی ہنسہ کا راستہ جن کو یہاں تک لے آیا ہے یہ باتیں کرتے تھے سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ کی اور آج پشتون سے لے کر کے اور لوگ کوئی ان کا سرطن سے جدہ کر رہے ہیں کوئی بوم بلاسٹ نوڑا رہے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں پوری طریقے سے آج پاکستان میں ایک دن نہ آئے